اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ایک بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کا انتظار مجھے آپ کو خلیج میں رہنے والے ہر شخص کو پچھلے تین سالوں سے ساڑھے تین سالوں سے انتظار تھا دو ہزار سترہ میں جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا قطر اور پڑوسی ملکوں کے درمیان سعودی عرب اور امارات اور بہرین کے درمیان اور جس کے بعد بورڈر بند ہو گئے تھے جس کے بعد قطر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا آج الحمدللہ وہ دن آ گیا ہے کہ ایک اچھی خبر آئی ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی اب سے کچھ منٹ پہلے کوئیت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصبح نے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان صلاح ہو گئی ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان الحمدللہ صلاح ہو گئی ہے اور آج رات سے ہی قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو سرحدیں ہیں چاہے وہ فضائی سرحدیں ہوں چاہے وہ زمینی سرحدیں ہوں چاہے وہ سمندر کی سرحدیں ہوں تمام سرحدیں تمام بارڈر سعودی عرب اور قطر کے درمیان آج رات سے کھول دیے جا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ جو سعودی عرب میں جو سمیٹ ہوگی العلا کے مقام پر وہاں امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ ایک معایدہ جو ہوا ہے اس پر دستخط ہو جائیں گے تو بہت بڑی خبر ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان زمینی فضائی اور سمندری تمام بارڈرز کھول دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس میں مزید بہتری آتی چلی جائے گی یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کوئیت کی وساطت سے کوئیت کی سالسی سے یہ بڑا مرحلت ہے پایا ہے الحمدللہ اور کوئیت نے پہلے دن سے ہی یہ کوشش کی کہ خلیج کے ان ملکوں کو دوبارہ آپس میں جوڑا جائے اور ان کے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں جو دوریاں آگئی ہیں ان کو دور کیا جائے اور آج وہ امیر کوئیت تو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوشش کی ان بھائیوں کو آپس میں ملانے کی لیکن اسی سال ان کا انتقال ہوا ابھی کچھ ہفتوں پہلے اور موجودہ جو امیر ہیں شیخ نواف الحمد الصبح ان کی کوششیں جاری رہیں اور بلاخر یہ دن آیا اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان تمام بارڈرز آج رات سے کھولے جا رہے ہیں اور کل باقاعدہ اس حوالے سے جو معاہدہ ہے اس پر دستخط کیے جائیں گے ابھی کچھ ہی گھنٹوں پہلے بلکل لاس مومنٹ میں قطر کا دورہ کیا کوئیت کے وزیر خارجہ نے اور اس میں یہ تمام باتیں جو فائنل جو چیزیں تھی وہ ہوئیں اور اب انشاءاللہ مزید یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور سعودی عرب جو کہ پہلے قطر کے مخالف صف میں کھڑا تھا اب سعودی عرب کوئیت کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بحال کرنے میں اور جو منمٹاؤ ہے جو دوریاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا یعنی کہ ابھی یو اے ای اور بہرین کے ساتھ تو صلاح نہیں ہوئی ہے لیکن سعودی عرب کے ساتھ یہ صلاح ہو چکی ہے مکمل انشاءاللہ آج راستے بارڈر کھولے جا رہے ہیں تمام کے تمام اور امید ہے کہ اگلے دنوں میں ہم اور اچھی خبریں سنیں گے اور جن ملکوں کے ساتھ ابھی بھی جو مطلب جن کے ساتھ کچھ تیہ نہیں ہو سکا انشاءاللہ اگلے دنوں میں بالکل تیہ ہوگا اور ہم اور اچھی خبریں سنیں گے اور یہ دو ہزار اکیس شروع ہوا ہے اتنی بڑی خبر کے ساتھ اتنی اچھی خبر کے ساتھ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سال اور بھی اچھا ثابت ہوگا اور اور بھی کامیابیاں ملیں گی ہم سب کو ذاتی زندگی میں بھی اور ملکی زندگی میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور جو دوریاں ہیں وہ اور مزید ختم ہوں گی تو خطر میں رہنے والے تمام دوست اور سعودی عرب میں رہنے والے تمام دوست خلیج میں رہنے والے پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اچھی سوچ کے لوگ ہیں ان کو یقینا خوشی ہوئی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے کہ الحمدللہ بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ ختم ہوا تو کوئیت کے وزیر خارجہ نے اب سے کچھ ہی منٹ پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان زمینی فضائی اور سمندری تینوں حدود بارڈرز کھولے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کل العلا میں جو گلف سمیٹ ہو رہی ہے اس میں اس حوالے سے کسی معاہدے پر انشاءاللہ دست قط بھی کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور بہت احسان ہیں اور خوشی ہے کہ بھائیوں کے درمیان اختلافات ختم ہوئے دو ہزار سترہ پانچ جون سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بالاخر وہ آج چار جنوری دو ہزار اکیس کو ختم ہوا اور کل پانچ جنوری دو ہزار اکیس کو اس حوالے سے باقاعدہ معاہدے پر انشاءاللہ العلا میں دست قط بھی ہو جائیں گے تو تمام لوگوں کو بہت مبارک بات اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ بھائیوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے اور ان ملکوں میں جو رہنے والے جو لوگ ہیں جو اس بلوکٹ کی وجہ سے آپس میں دور ہو گئے تھے ایک ہی خاندان کے لوگ الگ الگ ہو گئے تھے دوست دوست آپس میں مل نہیں پا رہے تھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دنوں میں یہ تمام چیزیں بحال ہو جائیں گی اور وہ لوگ جو کہ کئی سالوں سے عمرے کی سعادت سے محروم تھے نہیں جا پا رہے تھے قطر سے اور اسی طرح حج سے تو انشاءاللہ اس سال حج بھی کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد عمرے کے لیے بھی چیزیں آہ ایزی ہو جائیں گی لیکن یہاں پر میں یہ آہ بتاتا چلوں کہ آہ بارڈر کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہی ہم اپنی گاڑییں لے کے پہنچ جائیں ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑے سے جو ڈیٹیلز ہیں جو وہ ابھی تیع ہو رہی ہوں گی اور آشتہ آشتہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اصولی طور پر جب اعلان ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جب بارڈر کھل رہے ہیں جب بیریکیڈز ہٹ گئے ہیں جب رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر آگے جو ٹیکنیکلٹیز جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اگلے ان دنوں میں تیع ہو جائیں گی تو قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلاح ہو گئی ہے اور آج رات سے تمام بارڈرز کھولے جا رہے ہیں اور کل پانچ جنوری سے انشاءاللہ اس پر دستخط معاہدے پر دستخط بھی کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت بہت خوشی کی خبر ہے اور خوشی کی خبر کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے آپ شیئر کیجئے اس خبر کو بھی اور تازہ ترین خبروں کے لیے فیس بک پر میرا پیج نیوز آف قطر وید عبیتہ ہے اور یوٹیوب پر اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بیتہ ہے کے نام سے جو میرا چینل ہے ضرور سبسکرائب کیجئے ضرور فالو لائک کیجئے تاکہ آپ کو تمام خبریں آثنٹیک خبریں لمحہ بلمحہ پہنچتی رہیں اپنی دعوں میں بیتہ ہے کو یاد رکھے گا ایک بار پھر سے سب کو بہت مبارک ہو کیونکہ جب دل ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے تمام مسائب سے پوری امت کو دور رکھے اور جتنے بھی دوریاں ہیں دلوں میں اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو شخصی طور پر بھی کسی سے کچھ دل میں کچھ آ گئی ہے کوئی بات تو اب اس کو دور کریں اور یہاں ملکوں میں صلاح ہو رہی ہے تو بھائیوں میں آپس میں گھر میں کیوں نہ صلاح ہو تو ضرور صلاح کے لیے ہاتھ بڑھائیے اور ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ کامیاب رہیے عبیت آئرہ کو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ